ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ ہیلیکاپٹر حادثے میں جان بھک ایرانی حکام نے ملک شمال مغربی علاقے میں ہیلیکاپٹر کے حادثے میں صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ وزیر خارجہ حسین امیر عبدالعیان کے جان بھک ہونے کی تذکیقی ہے صدر ابراہیم رئیسی دوہزار ایران کے صدر تھے ایرانی حلال اہمر کے سربراہ کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی سمیت ہیلیکاپٹر حادثے میں جان بھک مسافروں کی میتیں ایران کے شمال مغربی شہر تبریس کے ایک قبرستان لے جائی جا رہی ہیں حکام کا مزید کہنا ہے کہ کچھ لاشیں چل کرنا کابل شناکت ہو گئی ہیں حادثے میں جان بھک تین افراد کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ہے پائلٹ کرنل سید طاہر مصطفوی پائلٹ کرنل محسن دریانوش اور میجر بہروزش ہیلیکاپٹر کے عملے میں شامل تھے ہیلیکاپٹر میں صدر رئیسی کے ساتھ ایرانی سپریم ریڈر آیاد اللہ خامنائی کے ترجمان اور مشرقی آزربائیجان کے گورنر بھی سوار تھے ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہیلیکاپٹر حادثہ تبریس سے سو کلومیٹر دور پیش آیا جس میں گورنر تبریس بھی جان بھک ہوئے ہیں ایرانی صدر حادثہ صدر اور وزیراعظم کا اظہاری افسوس پاکستانی پر چمسو رنگوں صدر مملکہ تعاصف علی زرداری نے ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور دیگر کی ہیلیکاپٹر حادثے میں وفات پر گہرے صدمے اور افسوس کا اظہار کیا ہے سوگوران سے دلی تازیت کا اظہار کیا انہوں نے مسلم امہ کے لیے صابت صدر ابراہیم رئیسی کے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر ابراہیم رئیسی امت مسلمہ کے اتحاد کے بڑے حامی تھے عالم اسلام ایک عظیم راہنما سے محروم ہو گیا ایرانی صدر فلسطینی اور کشمیری عوام سمیت عالمی سطح پر مسلمانوں کے درد کو دل سے محسوس کرتے تھے آج پاکستان ایک عظیم دوست کو کھو دینے پر سوگوار ہے دوسری جانب وزیراعظم شباز شریف کی جانب سے بھی ایرانی صدر کے حادثے میں جانب وحق ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے انہوں نے ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ جانب وحق ہونے والوں کے احترام میں پرچم سرنگو رکھا جائے گا ازادی امارشہ متعلق کیس میں عمران خان اسد عمر سمیت متعدد پی ٹی آئی راہنما بری ڈسٹرکٹن سیشن کورس اسلام آباد میں تھانہ کو سار میں درج مقدمے کی سمات ہوئی عدالت نے بانی پی ٹی آئی شیخ رشید فیصل چاوید علی نواز ایوان شام امود قریشی قاسم سوری راجہ قرم نواز سیف اللہ نیازی زرتاج گل اور عصد عمر کو بری کر دیا علاوہ ازی ازادی مارچ کے ایک دوسرے کیس میں جیڈیشل میجسٹریٹ نے عمران خان زرتاج گل اور عصد عمر سمیت دیگر کی بریت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا جیڈیشل میجسٹریٹ مرید عباس خان نے دوہزار بائس میں پی ٹی آئی کے ازادی مارچ کے حوالے سے تھانہ کراچی کمپنی میں درج مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر رہنواؤں کی بریت کی درخواستوں پر سمات کی وکیل نئی پنجوتہ نے بریت کی درخواستوں پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی پر مقدمے میں ایک سنو کا الزام ہے کہ ان کے امام پر ہوا غیر مجاز شخص کی جانب سے ایف آئی آر درج کروائی گئی جس ایف آئی آر کی بنیاد ہی غلط ہو وہ مقدمہ آگے کیسے چل سکتا ہے مقدمہ درج کرنے کی اتھارٹی صرف اس کے پاس ہے جس نے دفعہ ایک سو چوالی سنافز کی پنجاب میں شدید گرمی پچیس مئی سے سکولوں کی چھٹیوں کا فیصلہ محکمہ تعلیم سکولز ونگ نے شدید گرمی کی لہت کے دوران اور ہیٹ ویو کے پیشے نظر تمام سرکاریوں نیجی سکولوں کو پچیس اکتیس مئی تک بند کرنے کا مراسطہ جاری کر دیا جبکہ موسم میں گرمہ کی عام تاتیلات یکم جون سے شروع ہوں گی قبل ازیم وزیر تعلیم پرائمی ایڈوکیشن نے نیجی سکولز کو امتحانات کی وجہ سے استثنہ دیا تھا سبائی وزیر تعلیم کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ ہیٹ سٹرک کے پیشے نظر کیا ہے جس پر انہوں نے عوامی رائے کو ملحوظے قاتل رکھا ہے مراسطہ کے روشن میں اب موسم گرمہ کی عام تاتیلات یکم جون کی بجائے پچیس مئی سے ہی شروع ہو جائیں گی جو چودہ اگز تک جاری رہیں گی سبائی وزیر تعلیم رانا سیکندر حیات نے ہیٹ ویو کے پیشے نظر اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر طلبہ کے والدین سے چھوٹیوں سے متعلق رائے مانگی تھی جس پر تقریباً سات ہزار سے زیادہ افراد نے اپنی رائے کا اظہار کیا جس میں 96 فیصد نے فوری طور پر سکولوں میں چھوٹیاں کرنے کا مطالبہ کیا انہوں نے کہا ہے کہ طلبہ کو موسم کی شدت کے اسرات سے بچانا والی انترجی ہے امتحانات والے نیچی سکولوں کو کھلے رکھنے کی مشروط اجازت ہوگی موسیقی